سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سرسی جانے کا راستہ ہے اور ہم جنگل سے گزر رہے ہیں سبحان اللہ ہمارے اردگرد سائیکڑوں درخت ہوتے ہیں اور یہاں جنگل میں تو لاکھوں درخت جو ہیں ہمارے سامنے سے یعنی ہم جنہیں دیکھتے ہیں جن کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہیں اب ان درختوں پر آپ غور کریں کہ ان درختوں میں سے کسی بھی درخت کا پتہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے ہی یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا پتہ کب گرے گا کہاں گرے گا کس طرح گرے گا سوچی اللہ رب العالمین کا علم کتنا کشادہ اور کتنا عظیم ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں کہا ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ کہ اللہ کی ذات وہی حق ہے اللہ کی ذات وہی حق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّمَا يَدْعُنَ مِنْ دُوْنَهِ ہُوَالْبَاطِل اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہیں چھوٹے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے آج اس عظیم رب کو چھوڑ کر کے اس کے بندوں کی عبادت شروع کر دی اسی لئے اللہ نے کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ اللہ کی جیسے عزت اور اللہ کا جو احترام ہونا چاہیے وہ لوگوں نے نہیں کیا سبحان اللہ یہ جنگل اور یہ جنگل کے درخت اور یہاں کے جانور اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے فَبِأَيَّا عَلَىِٰيَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ کہ انسان اللہ رب العالمین کی کن کی نعمتوں کو جھوٹلائے گا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف پلٹ آئے اس ایک رب کی عبادت کرے اس کی آگے سجدے اسی سے دعائیں اسی سے رزق بیماری میں اسی سے شفا اسی سے امید اسی سے خوف اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقید توحید پر قائم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ